آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے جب میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں تو آٹھا دیں ملتے تھے روز یا کوئی ایک روپیہ ملتا تھا تو اس وقت ایک روپیہ بھی بڑا لگتا تھا اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ پانچ روپیہ دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے تو اس وقت پانچ روپیہ بھی بڑے لگتے تھے اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے تو پانچ بھی بڑے تھے اور آج اگر آپ کو کوئی پانچ دے تو آپ اس کی طرف ہس کے دیکھیں گے یہ مجھے کیا دے رہے ہو تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو پانچ بھی بڑے لگتے تھے اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ پانچ کتنے چھوٹے لگتے ہیں تو آج ساٹھ سال بڑے لگتے ہیں لیکن جب قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا تو حضرت شیخ خطلی بولے دنیا یومن دنیا ایک دن ہے وَلَنَا فِيهَا سَوْمُن اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کہ اس وقت تک روزہ رکھا ہے دن تو ان کا بھی گزرے گیا بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی شگر کے مریض بھی ہوں گے مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا لیکن کٹ ہی ہے نا تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے تھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا تو ایک عجیب تمانیت ہوگی اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ مارا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزری جانا تھا لیکن اس کو وہ رسمند ساتھ تو لے رہا ہوگا لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزری جانا تھا اس کا بھی تو گزر گیا میرا بھی تو گزری جانا تھا تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد آمال کرنے والے برے آمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں کہ یار اس پقیر کی زندگی بھی تو گزری گئی تھی اس شخص کا بھی تو وقت گزری گیا تھا تو حضرت داتا گج بخش علیہ عجویری کے شیعہ کہتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں اپنی خاشات کو روکتا ہوں اپنی آرزوں کو روکتا ہوں گوئے ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی تو وہ فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں اللہ اکبر اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا تو کوئی خیر کی بات بلے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی زامن بن جائے گی یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں کم از کم اتنی دیر تو تو برائیوں سے گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی حدیث نصیب ہو رہی ہیں حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں تو اس کی برکات اترتے رہیں گی اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گے تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور ٹریکس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے